یا رمضان شہر رحمتی والغفران اسلام علیکم میں ہوں تیاریم اور میرے ساتھ موجود ہیں آقا عبدالغفار صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم پروگرام ہے ہمارا افطار کی رہانے کے جیسے ہر پروگرام کے ساتھ میں ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ سے شیئر کرتے ہیں آج میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑی آقا عبدالغفار صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ کینہ جو ہے وہ اللہ کے غزب کا مقام ہے اگر کسی نے اپنے دل سے کینے کو نکال پھینکا تو اس کی عقل اور اس کے دل نے رہت محسوس کی یا اس نے بہت اچھا محسوس کیا بڑی خوبصورت سی بات ہے بڑی چھوٹی سی بات ہے اگر آپ ان چھوٹ چھوٹی باتوں کو وقتن فا وقتن پڑھتے رہیں یا کسی سے سنتے رہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی بات آپ کو ٹرگر ضرور کرتی ہے آپ کو ہٹ ضرور کرتی ہے اور عمل کرنے تو اور اچھی بات ہے اور دیکھیں کینہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی شخص کے کسی بھی شخص کے خلاف آپ کے اندر ایک بیٹ فیلنگز ہیں آپ مسلسل وہ بیٹ فیلنگز کو مسلسل اپنے جسم میں رکھ رہے ہیں آپ کا جسم بھی جل رہا ہے آپ کی روح بھی جل رہی ہے آپ کی عقل بھی جل رہی ہے اور پھر اس کے بعد جسان جو فیصلے کرتا ہے وہ ہمیشہ غلط کرتا ہے پھلکل ٹھیک ہے آپ نے اچھا ہم آپ کو آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ پتاتے چلتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر کیسر سجاد ہماری سیلیبرٹری سیگمنٹ میں اس کے بعد ہوگا ککنگ ککنگ شو اور ککنگ میں ہم بنائیں گے چکن پکوڑے او واؤ اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر وجیہ اور جسے ہم بات کریں گے ڈائٹ ان رمضان یہ لوگ بڑے کانچس ہو جاتے ہیں رمضان آنے کے بعد جن لوگوں کو واقعی ڈائٹ کا یا ہیلڈی لائف سٹیل کا شوق ہوتا ہے دونوں باتیں ٹھیک ہیں ڈائٹ ان رمضان دونوں حوالوں سے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو بھی اور اپنی صحت خراب کرنا چاہتے ہیں تو بھی دونوں صورتوں میں موجود ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس اسلامی سکالر ہوں گے ان کا نام ہے مفتی عرفان قادری صاحب اور آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ان نافعو پہ وہ نفع پہنچاری والا اس پر ہم بات کریں گے آئیو جی چلتے ہیں اپنے صوفوں کی طرف آگا صاحب ماشاء اللہ آج نوہ روزہ ہے مطلب آٹھ دن گزر گئے اور نوہ دن تقریباً اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آپ کو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سنتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی پرانی بات یاد آتی ہے جس کو انگلش میں نوستالوجیا کہتے ہیں کہ کوئی بات یا کوئی سمیل آپ نے سنگی تو آپ کسی پرانے ٹائم میں چلے گئے یا کوئی چیز کسی دوسری چیز سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے اسی طرح رمضان جب آتا ہے تو آپ کو بہت ساری اپنی چیزیں یاد آتی ہیں جس میں خاص طور پر وہ عبادات ہوتی ہیں جو آپ نے پچھلے کئی سالوں میں کسی بھی ایک رمضان میں کی ہوتی ہیں تو آپ کا دوبارہ سے دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی اس روٹین کی طرف واپس جائیں یقیناً آپ صحیح کہہ رہی ہیں جو چیزیں یاد آتی ہیں ان میں روٹین کو واپس آنے کے لیے بھی خواہش ہوتی ہیں اسی یہ کہ وہ جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ چھپ کے پانی پینا یاد آ رہا ہے وہ تو ایک بچپنا ہوتا ہے ایک ناسمجھی کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس وقت تو آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا لیکن بعد میں آپ کو انجوائے کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے ان چیزوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں شروع میں مشکل ہوتی ہیں اور ناممکن نہیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ کو سمجھ آتی ہے جب آپ کو اکل آتی ہے تو آپ ان چیزوں کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور اس کو پھر پراپر طریقے سے فالو کرتے ہیں صحیح ہے یعنی اسی طرح جب انسان کچھ کچھ جاہلیت کے عمل میں ہوتا ہے اس زمرے میں آتا ہے پھر جب جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے پھر وہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر وہ تمام چیزیں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں ہم آج تک جو بھی گفتگو کرتے رہے اس گفتگو میں ہمارے ہاں جو گفتگو کے درمیان جو چیز میں نے کوشش کی کہ میں اخذ کروں تو میں نے تو صرف ایک جملہ سیکھا وہ یہ کہ بہتری کی طرف آنے کی کوشش کرو اور جو کوشش کرے گا وہی نکی کی طرف آئے گا وہی بہتری کی طرف آئے گا آپ جس کو اپنے لئے بہتری سمجھتے ہیں اس طرف آنے کی کوشش تو کیجئے جب آپ بھلائی کی طرف جاتے ہیں تو خود بخود آپ کی قدم ہدایت کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے اللہ پاک نے اور جو ہمارا دین ہے جو ہمارا مذہب ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک ایسے مذہب اور دین سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ دین ہے فطرت ہے ہمارے مذہب میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتائے گئی جو ہماری فطرت سے یا انسانی فطرت سے الگ ہو اگر آپ اس مذہب پر چلنا شروع کرتے ہیں آپ اپنے اسلامی طرزے زندگی کو اپنانا شروع کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہے میں یہ کہوں گی کیونکہ آپ نے دین بھی دیکھنا ہے آپ نے دنیا بھی دیکھنا ہے آپ نے بہت ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے لیکن وہ چیزیں جو آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہیں اگر ہم صرف ان کو ہی فالو کر رہے ہیں جیسے یہ رمضان کا مہینہ ہے مثلا مشتیوں کے روزہ رکھنا کوئی اتنا خاص مشکل کام نہیں ہے وہ اس طرح سے کہ ہم اکثر ڈائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اکثر چیزوں کو اپنی زندگی سے کٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی آئل والی چیزیں نہیں کھانی کبھی چاول نہیں کھانے وہ فیٹننگ ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ افطار سہری کرنے کے بعد سوتے ہیں اور کچھ گھنٹے کی نین لے کے آپ اٹھتے ہیں اور پھر آپ تھوڑے سے اپنے کاموں میں لگتے ہیں تو میں خواہد سے کچھ گھنٹے رہ جاتے ہیں جو افطار سے پہلے کے ہوتے ہیں مخاطر سے ان گھنٹوں کو اگر آپ صحیح طریقے سے محسوس کرتے ہیں اور اگر آپ اس روزے کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا خاص مشکل کام ہوتا نہیں ہے بشرت یہ کہ اگر آپ اس کو ادا کرنا چاہیں دیکھیں دین فطرت کیا آپ نے بات کی حقیقت یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی بات کہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسی بات اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ چیز مجھے چھپانی چاہیے مثلا میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے اور وہ جھوٹ مجھے لگتا ہے کہ کسی کو پتا چل جائے گا تو برا ہوگا میں نے کوئی عمل کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی کو پتا چلے گا تو برا ہوگا تو یہی وہ فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر وضیعت کی ہے کہ وہ اس اچھائی اور برائی کا فیصلہ خود کر لیتا ہے اور جب اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو یہ تمام فیصلے وہ خود کرتا ہے اور خود بخود وہ بہتری کی طرف آ جاتا ہے اچھا ایک فیصل اور آغاز صاحب جو برخال سے ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح خود کرنا اپنی اصلاح ہم خود تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے کم اس کم چوبس گھنٹوں میں سے کچھ منٹ بات کریں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ اکثر ہم بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسرے اپریشیٹ کریں دوسرے بتائیں کہ ہم کتنا اچھا کام کریں لیکن کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھ دینا چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آیا وہ درست ہے بھی یا نہیں ہماری باتیں جاری رہیں گے ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف اور ہمارا آج کا سوال ہے آج کا سوال ہے حابیل اور قابیل میں کون قاتل تھا اور کون مقتول کہتے ہیں نا تاریخ کا پہلا قتل ہے اس قتل میں حابیل اور قابیل میں یہ سوال ہمارا جن لوگوں نے صحیح جواب دیا اور جس کا پہلا جواب ٹھیک ہوگا اس کے لیے لیپرٹ کوریر کے طرف سے آم کی دعوت جی بالکل اور آم کی دعوت کو آپ انجوئے کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل جو مہنگائی ہے وہ کافی اوپر جاری ہے اور جو فروٹ ہے وہ کافی مشکل ہوتے جا رہے ہیں آپ ان تک پہنچتے ہیں لیکن آپ ذرا اپنی ڈائیٹ کو زیادہ آپ سوچتے ہیں کہ ڈائیٹ زیادہ کرنی چاہیے اس لیے فروٹ کم کھانے چاہیے خیر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان فروٹ کو بھی انجوئے کریں اس لیے ہماری طرف سے آپ کے لیے آم کی دعوت اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فروٹ کا استعمال عام طور پر رمضانوں میں بڑھا دیتے ہیں بلکل کیوں بڑھاتے ہیں شاید اس لیے کہ ایک تو فوری انرجی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور دوسری بات جو ہے وہ رمضانوں میں عام طور پر ہم ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حضم کے نظام کو خراب کرتی ہیں کچھ کانسٹیپیشن پیدا کر رہی ہوتی ہیں لہذا جو لوگ فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں دراصل وہ لوگ فائبر کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ فائبر دراصل ان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور فائبر کا استعمال خاص طور سے رمضانوں میں ضرور کرنا چاہیے اگر ہم فائبر کا استعمال چھوڑ دیں گے تو بہت سارے حضم کے نظاموں میں تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گے اور وہ خرابیاں ہماری صحت کو خراب کریں گی اور دیکھئے ہم آج بات کریں گے جب اپنے ڈائٹ پلائنز کی اور اس وقت جب ہم اپنے ہیلتھ شو کر رہے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ کیا ہو آپ کی ڈائٹ کیا ہو اور اس ڈائٹ کو آپ کنٹرولڈ کیسے کریں آپ پلائن کرتے ہیں سارا سال جب مہینہ آتا ہے رمضان کا تو پھر آپ کو روزے رکھنے ہوتے ہیں کیا ان روزوں سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں روحانی طور پر وہ ایک اپنا مقام ہے کیا آپ جسمانی طور پر اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور جو کچھ آپ ڈائٹ لے رہے ہیں وہ ڈائٹ آپ کی کیا ہے کیا آپ بہت زیادہ تلیوی چیزیں بہت زیادہ پراتھے اور بہت زیادہ تلیوی چیزیں لے رہے ہیں یا آپ کہیں تھوڑا سا کم کر رہے ہیں اور فروٹ چارٹ کی طرف آ رہے ہیں میں ایک اور بات پوچھوں آپ سے یہ جو بازار میں بہت زیادہ تلیوی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے بازار کی چیزوں پہ تو اس لیے اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئل کی اچھے ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ اپنے گھر میں کچھ چیز بنا رہے ہیں اور اس کو ایک خاص وقفے کے ساتھ کھا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد کھا رہے ہیں تو میں نے خواہد سے اتنی نقصان دینی ہوتی ہمارے ساتھ ایک کال ہے ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میں وقاس بات کر رہا ہوں کراچی سے جی وقاس کیا کہیں گے سوال جواب کا کچھ پروسیجر تھا جی بالکل جواب دیجئے جی جواب دیجئے حابیل اور قابیل میں قاتل کون ہے اور مقتول کون حابیل اور قابیل حابیل اور قابیل میں سے قاتل قابیل جو ہیں وہ قاتل ہیں اور حابیل جو ہیں وہ مقتول ہیں آپ نے کہا حابیل جو ہیں وہ مقتول ہیں اور قابیل جو ہیں قابیل جو ہیں وہ قاتل ہیں اور حابیل جو ہیں وہ مقتول ہیں حابیل مقتول ہے اور قابیل جو ہیں وہ قاتل ہیں یہ آپ نے جواب دیا آپ اپنا نمبر ہمارے تو کنٹرول روم میں لکھوا دیجئے اگر آپ کا یہ جواب ٹھیک ہوا تو آپ ہمارے کے پہلے کالر ہیں تو یہ نام انشاءاللہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا ایک عام کی دعوت لپٹ کوریئر کے طرف سے ہے تو ہم بات کر رہے تھے بازار میں تعلیوی چیزوں کی اور تیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کچھ ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھیں بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ وہ تیل کیسے بنتا ہے اور اس کو کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے اور سستہ ہونے کے چکر میں کون کون سے سورسز استعمال کیے جاتے ہیں یقینی یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر لیکن ایک بات مجھے آپ سے اور کہنی ہے وہ یہ کہ تیل کو ڈیپ فرائی کے لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو تین مرتبہ سے زیادہ استعمال نہ کیجئے اس لئے کہ اس میں بعض ایسے اناثر پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں چند بیماریوں کے طرف لیڈ کرتے ہیں آپ کھر میں دو مرتبہ تو ڈیپ فرائی کے لیے استعمال کر لیجئے لیکن اس تیل کو کیا تیسری بار آپ کسی سالن میں استعمال کر سکتے ہیں کیا آپ کسی اور چیز میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ وہ استعمال کر لیں تو وہ تیسرا استعمال وہاں کر لیجئے لیکن کوشش کیلئے کہ تیل کو بار بار ڈی فرائی کے لیے استعمال نہ کیجئے اور اگر فرض کریں کہ ہم بات کریں بہت ساری ایسی جگہوں کی جن کے نام بہت بڑے بڑے سے ہیں اور وہ لوگ چیزیں تل کر استعمال کرتے ہیں تو ایک مرتبہ سوچ کیجئے وہ کتنی دیر بعد تلنے کے بعد ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ تلنے کے بعد اس کے اندر کون کون سے اناثر پیدا ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک آپ نے ہم اس نے پروگرام کو جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مچ جائے گا پروگرام ہے ہمارا افتار کی رہنکی اور ابھی بہت ساری رہنکی باقی ہیں stay with us